کندکوڑ میں جماعت اسلامی کی جانب سے ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف گھنٹا کر چوک پر اہجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہری نے وفاقی حکومت کے خلاف شدید ناربازی کی گئی مظاہرے کی قیادت جماعت اسلامی کی رہنمہ غلام اسفہ میرانی حافظ عمر فاروق عبداللہ گولو و دیگرنے کے مظاہرے میں جماعت اسلامی کی سیکڑو کارکران نے شرکت کی مظاہرے نے پینا فلیکس اٹھا کر حکومت کے خلاف شدید ناربازی کی اس موقع پر اہنمہ انہی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ناکام پالیسوی کی وجہ سے ملک میں مہنگائی بیرزگاری بدامنی اور کرپشن بدترین سطح پر پہنچ گئی ہے مگر حکومت عوام کو ریلے فرام کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ملک میں آٹا چور اور چینی چورو کی حکومت ہے ملک کو چلانا ان کی بس کی بات میں نہیں ہے اگر یہ حکومت رہی تو ملک کو ناکابل تلافی نقصان ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ جماعت اسلامی حکومت کی تمام غیر آئینی غیر اخلاقی اور غیر جمہوری اقتعامات کی برپور مضمت کرتی رہے گی کیمیرہ بن میرہ احمد علی خان اور محمد زمان بنگوار کے ساتھ میرہ لکبر بنگوار سچ نیوز کاندھ کورٹ